اسلام علیکم جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیٹے کہ سینئر رہنما شبلی فراس صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر پہلے تو یہ جو جلسے کا ہی نقاط کیا گیا ہے یہ سریز وائز عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال اپوزشن پارٹیز نے کریئٹ کی ہوئی ہے جس کا کہ مقصد بنیادی طور پہ ملک کو ایک معاشی اور سیاسی عدم استحقام سے دوچار کرنا ہے جسے کہ ملک کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کیا جائے جس میں کہ جو اپوزشن جو کہ علیکار بنی ہوئی ہے بیرونی سادش کا ان کو ایک ایسا موقع ملے جسے کہ وہ ایک افراد افری پیدا کر سکیں تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اپنے جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ جب بھی کوئی ایسا مسئلے ہوں تو وہ عوام کے پاس جاتی ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنی حکومت کو تحلیل کر دیا اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن کے لیے تحریکہ ہم سب کو کہہ دیا یہ جو جلسے ہیں یہ بنیادی طور پہ عوام کو آگائی کرنی ہے کہ جو ایک بڑی بیرونی سادش جو کہ ہو رہی ہے اس ملک کو حضر میں استعقام کو اور ایک علامانہ ملک بنانے کے لیے جو کہ ماضی میں کی جتنی بھی حکومتیں تھی انہوں نے ملک کے مفاد میں فیصلے نہیں کیے بلکہ ذاتی مفاد کو آگے رکھا اور ملک کی مفاد کو انہوں نے ہمیشہ ترجی نہیں دی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کئی مسائل کا شکار ہے جس میں کہ غربت ہے جس میں کہ صحت کے مسائل ہیں جس میں کہ قوم وہ ترقی نہیں کر سکی ہے اب اسے بڑے عرصے بعد چالیس سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو کہ نیڈر بھی ہے جو کہ فیصلے ملک کی مفاد میں کرتا ہے اپنی خارجہ پالیسی کو اس ترتیب سے بناتا ہے کہ جس میں اس ملک کو آگے بڑھائے جا سکے اور جو اس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو آج اپوزیشن نے ایک مطالبہ کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب حباد چودری اور قاسم سوری صاحب کے خلاف جنہوں نے وہ رولنگ دی تھی تحریکی ادمیتماعات کو مسترد کرنے کی ان کے خلاف قداری کے مقدمات درج کی ہے آرٹیکل چھے کے تحت اس بارے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ اپوزیشن کی ایک رخام خیالی ہے جو بھی فیصلہ ہوا ہے آئین و قانون کے مطابق ہوا ہے اور ان کو اس چیز میں اتنی ایک گھپرات ہو گئی ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان جب باہر جلس الیکشن کے لیے جائے گا تو لوگ انڈے ماریں گے لوگ ٹاماتر ماریں گے اب ہوا یہ ہے کہ سیچویشن ریورس ہو گئی ہے اور عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے آپوزیشن اور وہ سکتے میں ہیں تو انہوں نے ہر قسم کی اس قسم کی فضول باتیں کرنی ہیں جس میں کہ وہ اس قسم کی ان کو چاہیے کہ یہ فضول وقت ضائع نہ کریں عوام کا بھی اور اپنا بھی اور جائیں عوام کے پاس الیکشن کی تیاری کریں سرہ روس کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا پاکستان کے حق میں جنہوں جس کی انہوں نے مزمت کیا جو امریکہ کی جانب سے مداخلت کی کوشش کی گئی دی پاکستان کے اس بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں یہ تو کوئی بھی ملک جو کہ ایک ایسے لیڈروں کی قدر کرتا ہو جو کہ اپنی ایک ایسی ملک کی مفاد میں پالیسی بناتے ہیں اپنی خرجہ پالیسی کو آزاد رکھتے ہیں اور ہم چونکہ ایک غلامانہ ذہنیت کی ملک میں لیڈرشپ رہی ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی صورت میں جو نے نے کہ ہمیشہ فوراں مفادات کو ویلکم کیا ہے کیونکہ ان کی اپنی جہدادیں ملک سے باہر ہیں اور اس لیے یہ ملک کی وفادات کو آگے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر انہوں نے ایسی پالیسی کی تو ان کی ساری جو کرپشن ہے اور ان کی جہدادیں ہیں باہر وہ ساری ضبط ہو جائیں گی اس وجہ سے روس کا اس وقت بیان دینا ترکی نے ہمارے بڑے ممالک وہ ممالک جو ان کے اسی راستے پر چل رہے ہیں انہوں نے ہمارے سپورٹ کی ہے پاکستان ایک طرح امران خان صاحب خودداری کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی بھی ملک ہمیں غلام نہیں ہونا چاہیے دوسری طرح سبا شریف صاحب کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزر اس پر آپ کیا اکمین کریں گے دیکھیں ان کی تو غلامانہ نیت تو اس طرح کی بات کر سکتی ہے جس میں انہوں نے اپنے پوری قوم کو بھیکاری بنا دی ہے جو کہ ایک بہت ہی قابل مزمت بات ہے ان میں خود تو کوئی سلف رسپیکٹ ہے نہیں لیکن انہوں نے ملک کے عوام کو بھی ایک بھیکاری کے طور پر پیش کیا ہے یہی فرق ہے یہی ہے فرق امران خان میں اور ان میں کہ امران خان ملک میں خوددار قوم بنانا چاہتا ہے قوم کو اور یہ غلامانہ ذہنیت کی لیڈرشپ ہے یہ قوم کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں سر فائنلی کوسٹن جو عوام گھروں میں بیٹھی ہے اس وقت ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے باہر نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے افطول و عرض میں ملک کے یہ بات سر پہ آشکار ہو گئی ہے کہ جو موجودہ اپنڈیشن ہے وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہماری ترخواست اپنڈیشن پاکستان کے عوام سے کہ وہ اس ایک بہت ہی حساس موقع پہ جس میں کہ ملک نے ایک فیصلہ کرنے کہ آیا انہوں نے اپنی زندگی غلامانہ لیڈرشپ کینڈر گزارنی ہے یا ایک ایسی آزاد خوددار اور وہ قوم جو کہ اپنے مفادات کا خود تحفظ کر سکتی ہے اور کسی کے آگے نہ ان کا لیڈر بھکے گا نہ بھکے گا بھکے گا